دوستو جہن ڈیش کے الگ الگ راجوں سے ہمگار سے سمانت کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نگل کر آ رہی ہیں آپ کو ان اپ ڈیٹس کے بارے میں پورے ڈیٹل سے بتاؤں گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب دروق کر لیجئے گا دوستو آج کے وقت میں اگر آپ اپنی بات کہیں پہنچانا چاہتے ہیں کسی بیبھاگ تک یا پھر بیبھاگ کے کسی عادی کاری تک تو اس وقت سب سے سٹیق مادیم جو ہے وہ ہے ٹویٹر اگر آپ ٹویٹر چلانا جانتے ہیں تو آپ اپنی آواز کو بیبھاگ تک یا سرکار تک آسانی سے پہنچا پاتے ہیں لیکن دوستو میں نے کل ایک ویڈیو بنایا جس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کی ٹویٹر کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے اسے یوز کرنا ہے کیسے اسے ری ٹویٹ ٹویٹ سب کچھ سکھا دیا اس میں پورے ڈیٹیل سے لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے ہومگارڈ بھائی ہمارے ٹویٹر چلانے کو تیار نہیں ہے شاید ان کے دل میں کوئی ڈر ہے شاید ان کے دل میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ پرشان ہے ٹویٹر چلانے کو تیار نہیں ہے دس دس پندرہ پندرہ ہزار میرے ویڈیوز پر آتے ہیں لیکن ٹویٹر پر مشکل سے پچاس سے ساٹھ ہومگارڈ بھائی ہی موجود ہیں اگر دس پندرہ ہزار ہومگارڈ بھائی بھی ٹویٹر پر چلے جائیں تو سرکار تک ہماری باعواز آرام سے پہنچ سکتی ہے بھائی تک ہماری آواز آرام سے پہنچ سکتی ہے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے اتنا فورس کرنے کے بعد بھی ٹویٹر کو یوز نہیں کر رہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہومگارڈ بھائی ضرور ڈر رہے ہیں ٹویٹر چلانے سے لیکن بھائیو ٹویٹر چلانے سے کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے آپ اپنی آواز کو بھائی تک سرکار تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ڈر کر کام کریں گے تو یہ آدھیکاری آپ کو ڈر آ کر کام کراتے رہیں گے آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں آکے بتائی گا اور یہ بھی بتائی گا کیا آپ نے ابھی تک ہماری ٹویٹر ایکاؤنٹ کو فالو کیا یا نہیں اور اگر ٹویٹر چلانا جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں آپ اکیل کر کے ویڈیو کو دیکھئے آپ آسانی سے ٹویٹر چلانا جان جائیں گے چلی جانتے ہیں پہلی اپ ڈیٹ کے بارے میں پہلی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اتہ پردیش کے شاہ جہاں پور سے کم میلہ ڈوٹی کرنے والے ہمگار سمانت ورس دو جار انیس میں کم میلہ ورس دو جار بیس میں دلی چناؤ کی ڈوٹی کرنے والے ہمگار کو کو تھانا دیکھش جائش انکر سنگھ نے اتہ پردیش سرکار کی اور سے پرششتی پتر اور سیوہ منڈل دے کر تمامانت کیا اس موقع پر تھانا دیکھش جائش انکر سنگھ نے کہا کہ ہمگار بھی پولیس بیبھاگ کے ابھن ناں گئے اس لیے ان کا سمان ضروری ہے اس موقع پر ہمگار بیبھاگ کے پی سی انت دیو مشر دھروگا ہارندر کماریاد آبادی بھی موجود رہے دوستو اس طرح کے پرششتی پتر اور اس طرح کے میڈل دینے سے ہمگار بھائیوں کا اصطا وردن ہوتا ہے لیکن دوستو آپ لوگ مجھے کمیٹ باکس میں آکے بتائی گا کیا آپ کو آپ کا کمیلے کی ڈوٹی کا بھتہ یا پھر دلی چناؤڈ ڈوٹی کا بھتہ مل چکا ہے یا پھر نہیں نیچے کمیٹ باکس میں آکے بتائی گا چلی چلتے ہیں آج کے اگلی ایبیٹ کی طرف اگلی ایبیٹ نگل کاریہ اتران چل کے ہاری دوار سے اب کوتوالی کے ہمگار نے سمالی بجاروں کی کمان آب تھانوں میں آرام کرنے والے ہمگاروں کو بجاروں کی یتایات بے وسطہ سوپی گئی ہے دونوں کوتوالی میں تینات بتسیدک ہمگار بجاروں میں الگ الگ جگہ تینات کیے گئے ہیں تو ہاری سیجن کو دیکھتے ہوئے پولیس نے یہ نیڑنے لیا ہے اس سمیج تو ہاری سیجن چنل رہا ہے تو ہاری سیجن میں شہر کی بیٹی گن سیبل لائن اور مین بجار سمیت آن بجاروں میں جام لگ رہا ہے جام کے چلتے بجاروں سے پیدا نکلنا بھی مشکل ہو رہا ہے تو ہاری سیجن میں یاتا یاد بیوستہ پولیس کے لیے چنوٹی بنی ہے وہی کوتوالی میں تینات ہمگار بھی چہرہ دکھا کر ڈیوٹی سے گائب ہو رہے تھے اس طرح کی شکایتیں ہر دن کوتوالی پرباریوں کو بھی مل رہی تھی اترکتبتہ ہمگار کے جوانوں نے اوپیوٹ کو آبیدن دے کر کوویڈ نائنٹین کے دوران کی گئی سیبہوں کو لے کر اترکتبتہ کی مانگ کی ہے آبیدن میں کہا گیا ہے کہ ہمگاروں نے جان کی پرواہ کیے بغیر مہاماری کے دوران سیبہ کی ہے جولائی سے نو ستمبر تک ڈیوٹی کا بکتان نہیں ہونے سے ہمگار جوانوں میں مایوسی چھا گئی ہے درگا پوجا بھی اس بار سیکھی رہی جوانوں نے اس دشاں میں پہل کرتے ہوئے بکتان کی مانگ کی ہے اور دوستو کے لیے اپ ڈیٹ نے گلکہ آ رہی ہے بیہار کے شیخپورا سے بندکشی اور ہمگار بھرتی کی پرکشا کو کندر نے دھارے بندکشی بنپال تتہ ہمگار سپائی بھرتی پرکشا کے لیے شیخپورا میں پرکشا کندر بنائے گئے ہیں ان پرکشاؤں میں آٹھ ہزار سے ادھیک پرشاہتی شامل ہوں گے ان پرکشاؤں کے لیے شیخپورا میں انیس کندر بنائے گئے تھے یہ بھرتی پرکشایں اگلے مہینے دسمبر یا جنوری مہوں گی بندکشی بھرتی پرکشا تیرہ دسمبر کو تتہ بنپال کی پرکشا بیس دسمبر کو ہوگی ہمگار سپائی کی بھرتی پرکشا چوبیس جنوری کو ہوگی اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ نکل کا آ رہی ہے سہارنپور سے پی آڈی جوانوں نے دینک بھتہ ساس سو روپے کرنے کی مانگ کی چانتی رکشک ڈل کے ستھاپنا دیباس پر پی آڈی جوانوں نے مخ منتری کو گیاپن بھیج کر دینک بھتہ ہمگار کے براور کرنے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ دینک بھتہ تین سو پچھتر سے بڑھا کر ساس سو روپے کیا جائے اس کے ساتھ ہی سترہ پتیشت مہنگائی بھتہ دیا جائے انہوں نے کہا کہ انیس سو باسٹ میں چین کے ساتھ ہوئے یدھ میں پی آڈی جوانوں نے مخ یوگدان دیا یدھ میں شہید ہوئے جوانوں کو کوئی اندان نہیں دیا گیا جس سے پی آڈی جوان خود کو اپیکشت محسوس کر رہے ہیں انہوں نے سمجھت مانگوں کو پورا کی جانے کی مانگ کی دوستو اب آپ لوگ مجھے کمینٹ باکس میں آگے بتائیے آپ لوگ دیش کے کس راجت سے ہومگارڈ یا پی آڈی جوان ہے نیچے کمینٹ باکس میں آگے لکھے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اس شکر دپ میں دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب درو کر لیں ویڈیو کا ٹھیک نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا وٹن دیکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہاتھ ویڈیو آپ تک اصنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا فر ملاقات ہوگی تینکیو